اشقِ نبی میرے دل میں بھی سمجھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و ناظرین کرام صدا محراب کے ساتھ مذبان سرور حسین نقشبندی حاضرِ خدمت ہے ودانہِ سبل ختم الرسل مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بکشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں گردش مدارِ وقت کی قبضے میں ہے تیرے گردش مدارِ وقت کی قبضے میں ہے تیرے ہنگامِ صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں اور نخلِ خیال کو بھی معانی کا دے سمر نخلِ خیال کو بھی معانی کا دے سمر حرف و سخن تمام تیرے ہی سپرد ہیں حرف و سخن تمام تیرے ہی سپرد ہیں اے کاش بندگانِ خدا کی جبینوں پر اے کاش بندگانِ خدا کی جبینوں پر لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں اور ان کے تفیل حفظ و اماں چاہیے تیری ان کے تفیل حفظ و اماں چاہیے تیری ربِ شہِ انام تیرے ہی سپرد ہیں ربِ شہِ انام تیرے ہی سپرد ہیں آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں حاضرین و ناظرین اکرام آج کا دن آج کی یہ گھڑیاں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں بہت ہی فخر کی حامل ہیں آج آپ چاروں طرف جو سبز ہلالی پرچم کی بہار دیکھ رہے ہیں اس محبت کا اور اس وارفتگی کا یہ جو لمحہ ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا آج الحمدللہ ہم اکتر وان یوم آزادی بنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج کا دن فخر و امبسات کا دن ہے آج کا دن عزت و وقار کی علامت کا دن ہے اور آج کا دن عزمتوں اور رفتوں کے اظہار کا دن ہے کیونکہ آج سبز ہلالی پرچم کے افتخار کا دن ہے آج کا دن یوم تشکر بھی ہے اور یوم تفکر بھی ہے آج اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں یہ خطہ زمین اطاف فرمایا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا باوازِ بلند کہیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں یہ ایک تحریک ہے یہ ایک جذبہ ہے یہ قوتِ ایمانی کا اظہار ہے اور اسی تحریک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وطن ہمیں عطا فرمایا اس وطن کی بنیادوں میں بہت سے شہداء کا خون شامل ہے آج کا دن ان شہداء کو بھی یاد کرنے کا دن ہے اور یہ یہ صرف ایک تحریک کا نام نہیں یہ ایک جہدِ مسلسل کا نام ہے یہ خطہ ایک خطہِ زمین نہیں بلکہ یہ قریہِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ خطہ قریہِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ خطہ قربانیوں کی ایک طویل داستان کا نام ہے اور اس لئے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جدھر سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور حضرتِ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں آسکتا یہ قیامت تک قائم رہنے کے لئے یہ وطن اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور آج کا دن اس کی اہمیت ہمیں جاننے کی ضرورت ہے آج کے دن کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ متبر اور محترم ہے کہ یہ آواز پاکستان زندہ بات کی اور پاکستان کی عظمت اور رفت کی ممبر و محراب سے آج ہم قبولیت کے لمحوں میں اس خوبصورت جگہ سے دعاؤں کے ساتھ اپنا اکترمہ یومِ آزادی اس کا آغاز کریں گے اور یہی یہی وہ تشکر کا طریقہ ہے یہی وہ تشکر کا محبت کا اظہار ہے جو الحمدللہ آج ہم سب اکٹھے ہو کر اس دعا میں شامل ہوں گے آج کی اس خوبصورت بزم کا صدائے محراب کا آغاز آیاتِ بیانات اسے ہوا چاہتا ہے لیکن آج کا موضوع بھی آج کے دن کی طرح سے بہت دلچسپ ہے اور میں موضوع آپ کو بتاؤں گا اور آپ انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کا آغاز ہونے تک منتظر رہیں گے کہ آج کیا گفتگو ہونے والی ہے آج کا موضوع ہے اپنا خیال رکھنا کیا موضوع ہے اپنا خیال رکھنا یہ ایک ایسا جامعیت لیے ہوئے یہ تین حرفوں پر مشتمل جملہ ہے کہ اپنا خیال رکھنا ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں اس وطن کو بھی کہہ سکتے ہیں پوری امت مسلمہ کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ انفرادی اور اجتماعی حسن لیے ہوئے یہ جملہ الحمدللہ اس کی جو اس کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پور لطف اور پور مغز گفتگو قبلہ شاہ جیسی ہم آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے بزم کا آج کے اس پرگرام کا آغاز آیات بیانات سے کرتے ہیں میں ملتمسوں قاری اسغر منظور صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس خوبصورت بزم کا اور خوبصورت لمحوں کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب سبید یا ایجوہ الَّذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ قبیر بما تؤمنون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَوْسَاهُمْ أَوْنَفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَوْسَاهُمْ أَوْنَفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَوْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ هُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحابُ الْنَارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ لَا يَسْتَوِي أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْ لَهَذَا الْقُرْآنَ وَلَا جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظيم جزاک اللہ یہ تھے قاری اسخر منظور صاحب جو آیات بیانات کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا اس محفل کا اس پرگرام کا آغاز فرما رہے تھے اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے چند تازہ اشار قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکار کے قدمین شریفین میں اس کا آغاز ہوا ان اشار کا اور پہلی بار آج پیش کر رہا ہوں کہ زمین مانگی تھی اور آسمان لے کے اٹھا زمین مانگی تھی اور آسمان لے کے اٹھا نبی کے قدموں سے دونوں جہان لے کے اٹھا زمین مانگی تھی اور آسمان لے کے اٹھا نبی کے قدموں سے دونوں جہان لے کے اٹھا میرے حضور کے در کی یہ شان ہے کہ جہان میرے حضور کے در کی یہ شان ہے کہ جہاں گناہگار بھی بخشش کا مان لے کے اٹھا گناہگار بھی بخشش کا مان لے کے اٹھا اور فقط یہ رحمتِ عالم کا در ہے دنیا میں فقط یہ رحمتِ عالم کا در ہے دنیا میں ادوے جہاں بھی جہاں سے امان لے کے اٹھا فقط یہ رحمتِ عالم کا در ہے دنیا میں ادوے جہاں بھی جہاں سے امان لے کے اٹھا میں آ پڑا ہوں اسی آستانے پر کے جہاں میں آ پڑا ہوں اسی آستانے پر کے جہاں بے بالوں پر بھی نویدِ اڑان لے کے اٹھا بے بالوں پر بھی نویدِ اڑان لے کے اٹھا اور دیارِ شہ میں جو دامن بچھا کے بیٹھ گیا دیارِ شہ میں جو دامن بچھا کے بیٹھ گیا وہ بے نیازیِ دنیا کی شان لے کے اٹھا وہ بے نیازیِ دنیا کی شان لے کے اٹھا اور اسی نے مجھ کو درِ غیر پر نہ جھکنے دیا اسی نے مجھ کو درِ غیر پر نہ جھکنے دیا میں اپنے پن کا یہاں سے جو مان لے کے اٹھا زمین مانگی تھی اور آسمان لے کے اٹھا نبی کے قدموں سے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے ارے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گم بد قدرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گم بد قدرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلد کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں الکا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بطلا دو غوستا کے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بطلا دو غوستا کے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں کل بھی تھا اور آج بھی ہے سدا لگا یہ دونوں جہاں میں نبی کو بطلا دو غوستا کے نبی کو ارے غیرت مسلم زندہ ہے دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سب ہو آئے ان کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبی سب ہو آئے ان کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبی یہ ایک تصور تمنہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا لغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جزاک اللہ یہ تھے سید عزر علی عزر علی شاہ صاحب جو بڑی خوبصورتی سے بڑی محبت سے حضور کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ ذو الحج کے مہینے کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور خوش نصیب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں لبیک اللہمہ لبیک کی صدائیں جاری و ساری ہیں دعا کیجئے کہ جو حاضر ہیں اللہ ان کے سفر کو قبول بھی فرمائے اور آسان بھی فرمائے اور ہمیں بھی بار بار ان سعادتوں والے سفر کو عطا فرمائے تواف کے دوران جو قیفیت ہوتی ہے اس سے متصل چند اشار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اللہ کریم بار بار اپنے گھر کا تواف کرنا عطا فرمائے بڑی محبت سے زوق سے ملکے باواز بلند درود پاک کا نظرہ نہ پیش کرنیجئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب ملکے محبت سے اس ورد میں ساتھ شامل ہو جائیں حبیب لبائی کلا لبائی کلا دھڑکن دھڑکن ہے بس ایک صدا لبی کلا لبی کلا لبی کلا سانسوں میں روا ہے سانسوں میں روا ہے سانسوں میں روا ہے ذکر تیرا لبی کلا لبی کلا لبی کلا لبی کلا ایک بار ذرا گونج پڑھ دیا مل کے کہیے لبی کلا لبی کلا لبی کلا جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در مولا جب دیکھا تیرا در مولا پھر عشقوں نے عشقوں نے مسلسل ورد کیا لبی کلا لبی کلا لبی کلا لبی کلا اللہ یوں سویا بخت جگایا ہے کہ ہمیں اپنے پاس بلایا ہے بخت جگایا ہے کہ ہمیں اپنے پاس بلایا ہے پھر کیسے ہو تیرا شکر ادا اللہ لبی کلا لبی کلا لبی کلا بہت بابرکت اور قیمتی نمہیں ہیں اور ان گھڑیوں میں دعا کیجئے کہ اللہ اس دعا کو ہم سب کے حکم قبول فرمائے کہ رحمت کا سر پہ سایا ہو جب آخری وقت خدا آیا ہو جب آخری وقت خدا آیا ہو تو آؤں میں آؤں میں خوشی سے کہتا ہوا لبی کل لانا بی کل لانا بی کل لانا آؤں میں خوشی سے کہتا ہوا لبی کل لانا بی کل لانا بی کل لانا لبی کل لانا بی 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 کل ل لبائی کلالا لبائی کلالا سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا کیسے ہو تیرا شکر ادا لبائی کلالا 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 رسول اللہ وسیلہ ہو گیا ملکہ کہہ دیں سبحان اللہ یہاں صدائے محراب کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے جو مطلے میں آپ کو منظوم شکل میں نظر آئے گا کہ حضور کی سیرت کا پیغام یہاں سے ہر پی کی رات ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہی ہماری بکشش اور نجات کا وسیلہ ہے تو محبت سے کہیے کہ اس کی بکشش کا وسیلہ ہو گیا اس کی بکشش کا وسیلہ ہو گیا اس کی بکشش کا وسیلہ ہو ہو گیا جو جو عمل پیرائے اسوا ہو گیا جو عمل پیرائے اسوا ہو گیا جو عمل پیرائے اسوا ہو گیا اور کیسی خوشبو ہے درود پاک میں کیسی کیسی خوشبو ہے درود پاک میں کہ کہ مشکبو سانسوں کا رستا ہو گیا مشکبو سانسوں کا رستا ہو گیا اور شان 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 کیسی ہے نواب پاک کی شان شان کیسی ہے نواب پاک کی کہ کھارا پانی جسے میتھا ہو گیا کھارا پانی جسے میتھا ہو گیا کھارا پانی جسے میتھا ہو گیا اور رات ان کے ذکر کی محفل سجی رات ان کے ذکر کی محفل سجی رات ان کے ذکر کی محفل سجی تو کیا ہوا میرے آنگن میں صویرہ ہو گیا میرے آنگن میں صویرہ ہو گیا میرے آنگن میں صویرہ ہو گیا ہو گیا اور نات سرور وجہ عزت ہو گئی نات سرور وجہ عزت ہو گئی کہ خاک زادہ شاہ زادہ ہو گیا خاک زادہ شاہ زادہ ہو گیا ہو گیا اس کی باقشش کا وسیلہ ہو گیا مل کے کہہ دیں سبحان اللہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے جیسے میں نے آغاز میں گفتگو کی اور حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کے تحت اللفظ دو تین اشار اور ایک حضرت احمد ندیم قاسمی کی بہت ہی خوبصورت دعا جو یوٹیوب پہ بھی آج ہی ریلیز ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن آج کا دن جسے میں نے ذکر کیا کہ سجدہ شکر ادا کرنے کا دن ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کا موقع ہے کہ اللہ نے یہ جو عظیم سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے ازادی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑی اللہ کی عطا کی ہوئی وہ نعمت ہے جس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خدا میرے جنت نشان دیس میں اے خدا میرے جنت نشان دیس میں رنگ و خوشبو کی پریان اترتی رہیں اے خدا میرے جنت نشان دیس میں رنگ و خوشبو کی پریان اترتی رہیں بہر و بر دشت و در کنج و کحسار پر پتیاں چاندنی کی بکھرتی رہیں اور گنگناتی رہیں ہر گھڑی ندیاں گنگناتی رہیں ہر گھڑی ندیاں لہلہاتی رہیں تا عبد کھیتیاں مسکراتی رہیں ساری آبادیاں گیت گاتی رہیں ان میں پروائیاں چوٹیوں کی جبینیں رہیں زوف شاں قسمتیں وادیوں کی سورتی رہیں اے خدا میرے جنت نشان دیس میں رنگ و خوشبو کی پریان اترتی رہیں اسی خوبصورت دعا کے ساتھ میں ملتمش ہو رہا ہوں آپ کے ہم سب کے مخدوم و محترم ہمارے دلوں کے بہت قریب اور ہر پیر کی شب ان کی خوبصورت گفتگو سے ان کے موائز حسنہ سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے موضوع کی مناسبت سے آج کے دن کی مناسبت سے آپ اپنے موائزات حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیے قبلہ مفکر اسلام مفسر قرآن قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منابر فرمائیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الحمدللہ الحمدللہ اور منابر فرمائیے اللہ اللہ یزنو ان لن ینصره اللہ فی الدنیا والآخرا فلیمدد بسبب الى السماح ثم اليقت فلینزر حل يزہبن كیده ما یغیظ صدق اللہ مولانا الازیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاتِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ دِرُودْ شْرِیخِ اللہم صلح وسلم على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلح علیہ ناظرین سامین اللہ کی مدد سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے آج کے موضوع پر چند ماروزات عرض کرنے لگا ہوں آپ سب اپنا خیال رکھیں اور پاکستان کا بھی خیال رکھیں آپ محسوس کریں گے کہ اس وقت جدید دنیا میں اور نئی دنیا میں بلا شبہ عروسِ بہار جس وقت آئے تو ندیہ نالے گیت گاتے ہیں لیکن آج کا انسان مسموں کے تغیر سے بھی تخریب کے راستے تلاش کر رہا ہے زلزلے زمین سے قریب ہو جائیں اور توفان ہولناکیوں کا پیغام دینے لگ جائیں اور جہاں بعد نصیم چلتی ہو وہاں ہوا قافلہ انسانیت کو لپیٹنے کے لیے کفن بانٹنے لگ جائے ایسے حالات میں آپ اپنا خیال رکھیں تیک کیر کا لفظ آفاقی ہے عالمی ہے رومانی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں میں اس عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے سچی کتاب اور سب سے خوبصورت دستور اور سب سے عظیم کلام قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے ذہن میں یہ لائیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بدن کے لیے تباہی کا پیغام ہوتی ہیں انسانی جسو کے لیے وہ نقصان دے ہوتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ذہن کو اجارتی ہیں ذہنیت کو پائمال کرتی ہیں باز چیزیں ایسی ہیں کہ وہ روح کو تباہی کا پیغام دیتی ہیں اور روح کا سکون لوٹنے کی کوشش کرتی ہیں اور باز چیزیں ایسی ہیں کہ ایکٹیوٹیز کو خراب کرتی ہیں بندہ جو اثر دوسروں پر چھوڑتا ہے یہ ایکٹیوٹی ہے ایکٹیوٹی اگر خراب ہو جائے تو پورا کافلہ انسانیت لٹ جاتا ہے کوئی بھی سکون میں نہیں ہوتا اور باز عامل ایسے ہیں جو انسانوں پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں اور انسانوں کو من خیص المجموع برباد کرتے ہیں تباہی جیسے بھی ہو انسانوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے بچنا چاہیے ان عوامل سے ان اثرات سے جو انسان کے جسم کو تباہ کریں یا ذہن کو تباہ کریں یا دل کو تباہ کریں یا روح میں خرابی لائیں یا ایکٹیوٹیز خراب کریں ٹیک کیئر کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام عوامل سے انسان بچے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کا سوچے کنسٹرکشن کا سوچے اور بربادیوں سے اپنے آپ کو بچائے ata آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ٹیک کیئر کا لفظ انگریزی عدب میں کہتے ہیں انیس سو اٹھائیس میں داخل ہوا ہے اور یا برانہ ہوگا اپنا خیال رکھیں کہتے ہیں جب سے سب سے پہلی فلم بنی اس میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ آپ اپنا خیال رکھیں ایک عورت جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبت کرنے والے کو کہتی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں لیکن اسلام کی تہذیب اور تمدن اتنا بلند ہے کہ اس مقصد کے لیے جس وقت میں نے قرآن مجید پڑھا تو قرآن مجید نے آج سے صدیوں سال پہلے پانچ جگہ پر انسان کو کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیں آپ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر تاجب کی بات یہ بھی ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں قرآن حکیم نے کہا کہ اپنا خیال رکھیں آج اختصار کے ساتھ میں وہی پانچ مقامات قرآن مجید کی مدد سے آپ کے سامنے لانے لگو اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ عَمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِخَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَخْتِ الْاَنْهَارِ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں روان بوان ہیں بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ ارادہ رکھتا ہے آگے کہا کہ من کانا یَذُلُّ یہ ہے بات غور کرنے کی جس آدمی کا گمان یہ ہے جس آدمی کا گمان یہ ہے وہ خیال کرتا ہے کیا اللہ یانسو رہو اللہ کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا گمان دنیا گمانوں پہ چلتی ہے نئی دنیا میں وصوصے بھی جنم لیتے ہیں سوچتا ہے کیا بنے گا اسلام کا تو مسلمانوں کا ایمان مضبوط کیا گیا کہ وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے یا اپنی ایکٹیوٹی سے یہ سوچتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا فَلْيَامْدُدْ بِسَبَ بِنْ اِلَسْسَمَا وہ آدمی یہ کرے کہ ایک رسہ قاتم موٹا سا اور آسمان سے نیچے لٹکائے یا یہ جو مفسرین معقولی ہیں زمخ شریف وغیرہ ان لوگوں نے کہا کہ سما بمن اچھت ہے مثال ذرا آسان ہو جائے گی قرآن کی کہ تم میں سے جو چاہتا ہے وہ رسہ بنائے بنا کے تو چھت سے لٹکائے لٹکانے کے بعد کیا کریں ثُمَّ الْيَاقْوَتَا پھر بیٹ میں خضف کر دیا کے ہینگو اس کے ساتھ پھر رسے کو کارڈ ڈالے تو وہ جس وقت نیچے گرے گا آسمان سے گرے اس کا کیا حشر نشر ہوگا آگے فَلْيَا نِزُرْ اے کاریِ قرآن ٹیک کر فَلْيَا نِزُرْ میرا عنوان فَلْيَا نِزُرْ سے جنم لیتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ذرا خیال کرنا اتیاد کرنا ٹیک کیر خیال رکھیے اپنا حَلْيُزْهِ بَنَّا قَيْدُهُوْ مَا يَغِيزْ کیا اگر کوئی آدمی ایسا کام کر لے تو اگر دل کا اس کا غیز و غضب ہے اسلام پر یا دین پر یا انسان کی تعمیر پر یا انسان کو خوبصورت بنانے پر تو اس کے مکر کیا انسانی تعمیر کا یہ چارٹر ختم کر دیں گا قَيْدُهُوْ وہ جو مکر کرتا ہے دنیا میں کیا اس سے اسلام دین پیغامِ رسالت پیغامِ آمن اور تعمیرِ شخصیت کا علمان ڈیمج ہو جائے گا اب میں آپ کو بات سنجھاؤں گا کہ دنیا میں وہ مکر اور وہ فریب جو انسانوں کو دھوکہ دینے کیلئے کیے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کے بارے میں خیال رکھیں کہ کوئی انو سینس میں آپ کو تباہ تو نہیں کر رہا ہے کہ یہاں آپ کو برباد تو نہیں کر رہا کوئی ذرا تھوڑا اور کھولوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سکہ استعمال ہوتا تھا دنانیر یا دنم وہ پکے چاندی کے ہوتے تھے اور پکے سونے کے سکھے ہوتے تھے جو آدمی سکھا گھار لے کے جاتا وہ سونا گھار لے کے جاتا تھا تو جناب انیس سو اٹھارہ کے لگ بگ پیپر کرنسی آئی کہ سٹیٹ بینک نے کہا کہ سونا ہمارے پاس رہے ہم صرف آپ کو نوٹ دیں گے اس پر جدید دنیا نے یہ کہا کہ یہ کرپٹو کریسی ہے کہ بندے کے بعد سونا تو ہوتا نہیں ہے وہ کاغذ کو اٹھا کے جیب میں ڈالے پھرتا ہے اور کاغذ کو وہ سمالے رکھتا ہے میں کہوں گا زرد معاشرہ جو دنیا میں ہے نام میں کسی کا نہیں لیتا یہ زرد سوسائٹی جو تھی یلو سوسائٹی ان لوگوں نے ایسا کیا اور دنیا میں امیر امیر سے امیر تر ہوا اور غریب غریب سے غریب تر ہوا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں سونے کے بینک بنائے گئے جہاں امریکہ تک کنٹریز جو ہیں ان کا سونا سکو کر کے وہاں پوچھا جنرائی آج تمہارے دور میں ایک نئے زرد سوسائٹی نے کیا آپ نہیں جانتے کہ بٹکوائن ایجاد ہوا بٹکوائن کی جو کرپٹو کریسی ہے یہ آن لائن میں جب بیان کر رہا ہوں تو مجھے اپنا حشر بھی پتا ہے یہ جو بٹکوائن کی جو کرنسی ایجاد کی گئے یہ اس لیے ہے کہ دنیا کی ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک مذہب والے دنیا کے جتنا بڑا امیر آدمی ہو اس کو سیکنڈز کے اندر غریب کر دیا جائے اور سیکنڈز کے اندر اس کی دولت اب بھی نہیں سمجھے تو میں آپ کو اور کھول کے بتاؤں ایک ہے ادھر پیپلز منی دولت دوسروں کی ہو فراد تم لگاؤ لگا کر کے پیسے تم کمالو جو مالے کے دولت کا اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون کیا کر گیا ہے کیا آپ کو قرآن اچھا نہیں لگا کہ قرآن کہتا ہے ایسے معاملے میں فل یند یہ کہ انسانیت کے ساتھ اور آدمیت کے ساتھ اور کافلہ بشریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسموں کو استعمال کر کے قوموں کو تباہ کرنے کی فلاسفی گڑی جا رہی ہے کہ کس ملک کو پانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے کس ملک کو ہوا سے تباہ کیا جا سکتا ہے کس ملک پر کلاودز کو آنن خامن برسا کر کے اس ملک کو تباہ کیا جا سکتا ہے کہاں پر ایکس ماس ریز سے کلاودز کا پردہ ہٹا کر کے اس کو زمین پر برسا کر کے انسانوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں دنیا والوں وہ وقت آنے سے پہلے کہ دنیا ساری تباہ ہو جائے تیز دھوڑوں مدینہ کی طرف محمد عربی اپنی رحمت کی جادر سے تمہیں بچا لے گا فَلْيَنْزُرْ یہ جو سائیکولاجیکل حربے ہیں میں نے سنا کہ ایک اخبار میں پڑھا کہ پاکستان کے ایک شہر میں ایک غریب مولانہ کو کہا گیا کہ تم اتنا انعام ملے گا اگر تم دس روپے جمع کرا دو تو تم اتنا انعام ملے گا اس نے دس جمع کرائے اس کو کہا گیا سو جمع کراؤ تو انعام اور بڑ جائے گا اس بیچارے نے سو جمع کرائے اس کو کہا گیا لاکھ جمع کراؤ تو کروڑ تو میں ملے جائے گا یہ عوام مشہور ہے ڈبل شاہ کہ پیسے لاوزرہ چادر کے نیچے رکھو ہم دم پڑھیں گے یہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے یہ جو نو سربازی دنیا میں جدید انجینئر طریقے سے کی جا رہی ہے محصوم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ سلام کرو حضور پر درود پڑھو مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے قرآن نے چودہ صدیوں پہلے کہا تھا ان مکاروں سے بچنا اگر بچنا چاہتے ہو تو محمد عربی کی بستی میں آکے ان کا دامن کرم پکڑ لینا آج دوکے آج انسانی اصوزی آج آدمی اصوزی آپ خیال اس بات سے کریں کہ ایک آدمی ہے راستے میں جاتے ہوئے وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ فلان جگہ اسلام آباد کا راستہ کہا ہے میں نے وہاں جانا ہے اور ایک آدمی آگے سے اس کے ساتھ مزاق کر کے اس کو لاہور کے راستے پر ڈال دیتا ہے وہ چالیس پچاس میل سفر کر کے جب اسلام آباد نہیں آتا تو اس کے دل پر کیا گجرے گی کہ وہ آدمی کیسے تھے جنہوں نے مجھے غلط راستہ بتا دیا مجھے گائیڈ غلط کر دیا مجھے رہبری صحیح نہیں فرام کی ہے میری رہنمائی صحیح نہیں کی گئی ہے مجھے بتائیے ایک راستہ بلانے کے لیے اگر رہبری غلط ہو جاہے تو انسان کا ذہن جو ہے وہ پگلنے لگ جاتا ہے جس وقت قوموں کی قومیں بھٹک جائیں اور انہیں اصل راستے سے ہٹا دیا جائے تو مجھے بتائیے انسانیت پر کیا گزرے گا میں اللہ سے ارض کرتا ہوں اے اللہ انسانوں کو بچانے کا کوئی طریقہ ہے راب کہتا ہے نبی بیجے ہی اس لیے ہیں محمد عربی کو مبوس ہی اس لیے کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے دوستو یہ تو میں نے ایک بات ارض کی ہے آج کل میں نے سنا آپ نے میں سنا ہوگا کہ آر ایف آئی ڈی آر ایف آئی ڈی انٹریوز کرائی جا رہی ہے یہ آر ایف آئی ڈی کیا چیز ہے ریڈیو فریکنسی ایڈنٹیفیکیشن یہ لفظ بنتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چپ ہر آدمی کے اندر گوشت کے کسی حصے میں لگا دی جائے اور لگانے کے بعد جناب وہ آدمی کہیں دنیا کے کسی حصے میں چلا جائے وہ اس چپ کی مدد سے جانا جا سکے گا کہ اس نے کھایا کیا ہے اس نے پیا کیا ہے یہ ملا کس سے ہے یہ کہاں سے سفر کیا ہے اس نے اٹھایا کیا ہے اس نے نگلا کیا ہے یہ کہلاتی ہے آر ایف آئی ڈی ریڈیو فریکنسی ایڈنٹیفیکیشن چپ لگا دو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس انسان کے اندر آر ایف آئی ڈی لگا دی جائے تو وہ رسی والا قیدی جو ہے وہ زیادہ قید ہے یا چپ والا قیدی جو ہے وہ زیادہ قید ہے انسانوں کی آزادی جس دور میں سنب implants کی جا رہی ہے اور جس دور میں انسانیت کا مدد اٹھایا جا رہا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے دور کا انسان آزاد نہیں ہے اس دور کا انسان آزاد تھا کہ بابول کے درستوں کے نیچے لوگ بیٹھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے وہ قیدی نہیں تھے وہ کسی زندہ میں نہیں تھے ان کا ذہن آزاد تھا ان کا دل آزاد تھا ان کا بدن آزاد تھا ان کا ذہن آزاد تھا ان کی آئیڈیا آزاد تھے میں عرب کے بدووں سے پوچھتا ہوں آزادی کا یہ تصور تمہیں کس نے دیا تھا اور میں اس نے جو غارے راہ سے اترا تھا تو ایک طرح کا پیغام لے کے آیا تھا آلی وکار دوستو قرآن مجید نے تنبیہ کی کہ سائٹولوجیکل ویز اور سائنٹیفک ویز اور نیو میتھڈالوجی جو انسان کو جناب تباہ کرنے کی طرف لے جائے اس سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو صرف رہبر بچاتا ہے اور دنیا کا کوئی رہبر جو ہے وہ بچا سکتا ہی نہیں جس کا ذہن اتنا دور دیکھے جتنا دور دیکھنے والا ذہن محمد عربی کا ذہن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کریے میرے لفظ مجھے واپس کر دیں اگر آپ کو پسند نہ آئیں تو آج اس سادگی کی ضرورت نہیں ہے جس سادگی کے نتیجے میں بندے کو اپنا دشمنی پتانا چلے اس ذہن کی تیزی کی ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کا غلام مدینہ کی مٹی پر بیٹھ کے عرش مولا کے جلوے دیکھ رہا آئیے میں اسی کتاب کا ایک دوسرا باب آپ کے سامنے کھولوں جناب آپ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایسے نہ ہو کہ اسپتال میں آپ اپریشن کرانے جائیں اور چپ لے کے آئیں میرے خال میں آج کے انسان کو زنجیریں نہ دی جائیں قیدی بنانے کے لئے آج کے انسان کو رسیاں نہ دی جائیں کیا مجھے آپ حق دیں گے کہ میں اس رسی پر یہ آئیت پھر آپ کے سامنے لے آؤں تم اپنی رسیوں کو کاتو رسہ بناؤ آسمان تک لٹکاؤ پھر کاتو پھر گر جاؤ تم محمد عربی کے مذہب کو ختم نہیں کر سکتے ہو رحمت العالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اللہ تعالیٰ اس دین میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرتا لے گا آج کے انسان تم آلو پیاز کی فصل ختم نہیں کر سکے ہو تم محمد عربی کے دین کو ختم کیسے کر سکتے ہوگے اللہ تعالیٰ ہر دور میں لوگ پیدا کرے گا مسلمانوں کی زمینیں بانچ اور بنجر نہیں ہیں اس میں کبھی غریب نواز پیدا ہوگا کبھی شہنشاہ بغداد پیدا ہوگا کبھی بابا فرید پیدا ہوگا کبھی مجدد الف ثانی پیدا ہوگا آج میں حدیث شام پڑھ رہا تھا تو میں عدیث پر تمہیں بہت محزوز ہوا کہ لکھا تھا کہ شام پر سلیب کا قبضہ ہو جائے گا اور اس وقت لوگوں گبرانا نہ میدی محمد کے مدینے میں ہوگا اس میں بھی میم اور اس میں بھی میم گویا تمہیں پناہ میم ہی میں ملے گی مدینہ کی میم ہو یا محمد کی میم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے میں تھوڑا آگے بڑھ لوں پانچ مقاماتیں قرآن مجید کے آگے کہا کہ فَلْيَلْزَلِ الْإِنزَانْ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقْ يَحْرُجُ مِن بَيْنِ السُّلْمِ وَالْتَّرَائِمْ میری بات کو غور سے سنیں قرآن نے کہا کہ اے انسان فَلْيَنْدُرْ تَيْكْ كِيَرْ کبھی کبھی سوچ لے کہ تو بنا کس سے ہے ایک پانی کے اچھلتے ہوئے کترے سے خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقْ يَحْرُجُ مِن بَيْنِ السُلْمِ وَالْتَّرَائِمْ قرآن مجید نے کہا وہ پانی جو پسلیوں سے نکلتا ہے بس میں لفظوں میں بے حیائی کو سمو نہیں سکتا اور حیاء کے پیغام کو دیئے بغیر رہ نہیں سکتا اب توجہ کا طالب ہوں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں قرآن مجید نے کہا کہ وہ دیکھ کہ تُو پیدا کس سے ہوئے عورت ہے یا مرد ہے اس کو اتنی بے قیمت نہ سمجھ چیز اس سے تو تُو سوڑا بنا ہے تیری شخصیت اس پانی کے کترے کے بارے میں بے اعتیاد نہ ہو جنسی انارکی کا شکار نہ ہو سیکس کے توفان میں اپنی شخصیت کو برباد نہ کر اور وہ جو الٹے سیدھے راستے نکال لیے گئے ہیں انسان کی پرسنیلٹی کو سیکس کی بدتمیزیوں سے تباہ کرنے کے آپ سلام کریں قرآن قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا کہ فَلْيَنْزُرْ انسان اس چیز کے بارے میں اعتیاد کرنا پہلے رنگ پیلا ہوتا ہے پھر ہڈیاں پنجرہ بنتی ہیں پھر آنکھیں کھویں بن جاتی ہیں پھر پانی یلو ہو جاتا ہے پھر انسان کپ کپی تاری ہوتی ہے پھر لرزہ تاری ہوتی ہے لرزہ تاری ہوتا ہے اس کے اندر کی بدتمیزیاں چڑیل بن کر اس کو غلط راہ پر ڈالتو ہیں اس کو نیند نہیں آتی رات کو وہ تڑپتا بلکتا رہتا ہے جب تک گناہ کا ارتکاب نہ کرے اس کو چین نہیں آتا رب کریم کا اگر تو پہلے درجے پر اپنے آپ کو سمال لے اور اپنے دامن کو پاکیزہ رکھ لے اور جس پاکیزگی کی تعلیم رحمتِ عالم نے دی ہے اپنے اندر وہ تقدش لے آ اپنے اندر وہ تہارک لے آ اپنے اندر وہ تشکیہ لے آ کہ لوگ تیری آنکھوں میں دیکھیں تو ان کو جہاں بھی ہو مدینہ ندرانے نہ دیا قرآنِ مجید نفل ینظر کہہ کر کے ان بدتمیزیوں کو کنٹرول کرنے کا سبق دیا میرے دوستو آج معاف کرنا میں اسلامی سطح پر نہیں انسانی سطح پر میں بات کروں گا کہ انسانی سطح پر آج جس طرح کہ انسان برباد ہو رہے ہیں رجولیت اور رجالیت ختم ہو رہی ہے پہلے زمانے میں ہماری تاریخ تھے رستم نکلتے تھے اور سراب نکلتے تھے پہلوان نکلتے تھے جو پنجے مرورتے تو سمجھ آ جاتی کہ یہ جوان کون ہے آج کے جوان سے تو پوچھو بس میں کمپیوٹر کا بٹن دبانا جانتا ہوں اور گلاس پکڑے تو وہ کامتا ہے اور ہاتھ ان کے ذرستے ہیں ان کے وجوج میں طاقت اور طبعہ نہیں نام کی چیز نہیں نہیں رہی رنگ پیلے زرد پڑے ہوئے ہیں جناب قرآن مجید نے کہا فالیانزو مہمہ خون لک پہلے ہی دیکھ تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے اللہ میں مشرقی نے ایک دب ہالینڈ کی یونیورسٹی میں کہا تھا کہ میں کیا کروں اس قوم اس قوم نے تو وہ آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکے جس آیت میں انسانیت کی تخلیق کا فلسفہ دیا گیا ہے اگر ہم چھوٹی سی چیز سمجھ جاتے تو ہم ستاروں کو مسخر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن ہم ہماری کہانی لذت سے شروع ہوتی ہے آیاشی پر قتم ہو جاتی ہے آیاشی سے شروع ہوتی ہے لذت اور جس وقت انسان اس کو نین نہیں آتی رات کو اس کی ماں پوچھتی رہتی ہے تجھے کسی بابے کے ڈیرے لے جائیں تجھے کسی ایسی جگہ جو دم ڈالے شف کرے تو ٹھیک ہو جا جو لوگ جنس کے لٹے ہوتے ہیں وہ شف سے ٹھیک نہیں ہوا کرتے اور انہیں جناب کوئی آدمی دم درود سے ٹھیک نہیں ان کی حیبٹس اور ان کی آداد تباہ ہو جاتی ہیں معاف کریے آئیے میں ایک اور تیسری چیز کی طرف آپ کو لے جاؤں اور اب جا کے آپ قرآن پڑھیں گے قرآن کھول کے آپ کو مزائے گا ایک خاص اینگل سے آپ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو ایک جگہ اسخاب کاف کہ جو معاف کریے وہ سات موجوان ان کا کتہ وہ تین سو نو سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ پھر سے نین سے بیدار کرتا ہے تو ظاہرہ تین سو نو سال پہلے تو گرامت سے زندہ رہے اب جب ماضی زندگی میں آئے تو بھوک لگی اور جب بھوک لگی تو ان کی رہنمائی ہوئی کہ ایک نوجوان کو بھیجو شہر کی طرف وہ شہر جائے فل ینظر ٹیک کیئر وہ نوجوان جس وقت شہر میں داخل ہو تو اسی طرح اندہ گھند داخل نہ ہو فل ینظر کیا کرے فل ینظر ایوہا ازکا تو عاما کہ کس جگہ سے اس کو پاکیزہ روزی مل سکتی ہے فل یاتکم برزق منہ اگر آیت کا تفصیلی درس ہوتا تو وَلْ يَتَلَتَّفْ وَرْمَئِ دو گھنٹے گفتگو کرتا کہ ساتھ قرآن مجید نے یہ کہا کہ جانا پاکیزہ روزی تلاش کرنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئی فَلْ يَتَلَتَّفْ ہر آدمی سے جگڑا ہر آدمی سے لڑائی اس سے جھیڑا اس سے میڑا اس کو گالی اس کو یہ یہ تبلیغ نہیں ہے قرآن کہتا فَلْ يَتَلَتَّفْ کہ تم اپنی خوہ نرمی سے کس طرح کسی کا دل جیت سکتے ہو وہ تم تریقہ سکھو معاف کریے جناب تیسری چیز رب کریم نے کہا ٹیک کیر اپنی روزی کے جو ذرائع ہیں وہ تم دیکھو نکمے تو نہیں نکھٹو تو نہیں فضول تو نہیں بیٹھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے اقبال نے کہا کہ بارہ سنگے کے سینگ کی طرح سخت جان ہو روزی کما تیتریوں کی طرح پر لگانے سے اور کبوتریوں کی طرح پر سجانے سے یہ کام نہیں ہوتا جناب روزی پاکیزہ روزی کی تلاش کے لیے محنت کا راستہ ایڈارٹ کرنا ٹیک کیر تم اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہو کیا تم اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کی عزت کے ساتھ روزی پوری کرنے کے لیے پاکیزہ روزی کا بندوبست کرتے ہو جناب میں نے کہا کہ یہ تیسری جہت ہے جس کو قرآن مجید نے از کا تعامن سے تعبیر کیا فلیندر کہا ٹیک کیر روزی کے ذرائع مجھے خواجہ حسن بسری علی رحمہ کا ایک کول یاد آیا خواجہ حسن بسری علی رحمہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہو جی کہ میری زندگی کے صرف پانچ منٹ ہیں تو پھر بھی میں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانی کا بندوبست کروں ہیلا کروں انسانیت اور آدمیت کے کافلے کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم روزی کے ذرائع دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں آلی جناب اب آئیے چوتھی چیز ٹیک کیر بلکل لفظ قرآن مجید نے استعمال کی ہے فَلْيَنْزُرُ قرآن مجید سنیے ربِ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سورہِ عبس کے اندر ارشاد باری ہوتا ہے کہ فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ تَعَامِهِمِ انسان کو چاہیے کہ اپنے تعم کی طرف دیکھے وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے ماف کریے کہ کھانے میں کیا چیز کھاتا ہے غزہ اس کی ٹھیک ہے یا غزہ اس کی ٹھیک نہیں آگے قرآن مجید میں پھر صاف غزہ کا جس وقت ذکر کیا تو قرآن سنیے اَنَّا سَبَبُنَا الْمَا سَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَعَمَّتْنَا فِي يَحَبَّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا تم دیکھو اپنا کھانا ٹھیک کھاتے ہو صاف سترہ کھانا ہے یا نہیں ٹیک کیر خیال رکھیں کہ اسی طرح مٹی پڑی ہوئی ہے اور جب میں کھانے لگا ہوں اٹی ہوئی ایک جگہ میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ بچے آئس کریم کھا رہے ہیں یہ ٹھنڈی ہے انہیں کہا جی میں نے کہا یہ برف تو مجھے پیلی برف نظر آتی وہ کہتے ہیں جی یہ یا کوکاف میں پیلی برف ہو جاتی ہے وقت گزرنے سے یا مٹی پڑ 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 پڑ고 پڑ 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 ساتھ جگہ کھانا ہے ڈامپا ہوئے ہیں اگر میری بات ڈائیجسٹ ہو سکے تو رسائل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ رات کو جو چیز رکھو اس کو ڈانپ کر کے رکھو تو ایک دہات میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک مالانہ صاحب نے ووزو کا پانی رکھا تو کوزے کے اوپر ایک گاز کا تیلہ رکھ دیا تو میں نے کہا یہ کیا رکھا انہیں کہا جی سننا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنے مشروف پر یا کھانے پر کوئی چیز اوپر دو تو میں نے تیلہ رکھ دیا ہے تو یاد رکھنا تیلے رکھنے سے کھانا ڈانپا تو نہیں جا سکتا پانی ڈانپا تو نہیں جا سکتا سننا پر عامل کرنے کا سپیرٹ اپنی جگہ ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ کیا قرآن مجید میں سیلڈ کھانے کا جواز ہے میں نے کہا یہ سیلڈ ہی تو بیان کیا گیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ انب ہیں راب نے کہا زیتون ہے راب نے کہا حبہ ہے بیچ میں بیج ہیں راب نے کہا قدبہ ترکاری اور پتے ہیں وہ سارے کارڈ کے ملال ہو تو سیلڈی بنتی ہے چارٹی بنتی ہے اور حرب کریم نے ایک موڈل کھانے کی مثال قارین کے سامنے رکھ دی ماف کریے کیا میں یہ سوال آپ کے سامنے لاسکتا ہوں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جو اسلام نے تہذیب کمدن طہارت صفائی کھانے کا خیال رکھنا پاکیزہ ذرائع روزی کے یہ جناب نمازوں کے سجدے بھی سکھائے لیکن ہیومن لائف سے کھائی اسلام نے ہیومینٹی سے کھائی اسلام نے رحمت للعالمین حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت کا سبق سبق دیا آج یہ چیزیں اگر ہم ان کا علاج تلاش کرنے تدارک کرنے گلتیوں کا تو ہماری لائف بہتر ہو سکتی ہے اسلام نے جو طرز عمل دیا ان چیزوں کو کیر کرنے کا اس کے بھی دس نکات جو صرف ایک گلانس آف سائٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک نظر میں بتاؤں گا آپ کو کہ روحانی سرگرمیاں ٹھیک کریں جنسی مسائل آل جائیں گے محنت کرنا سیکھیں روزی کے مسائل آل جائیں گے کھانا دیکھ کے کیر کریں آپ کی سیٹ چھیک ہو جائے گی دوسری چیز ہے جسمانی مشقت کا راستہ اسلام نے روحانی معمولات دیئے جسمانی مشقت کا راستہ دیا اعتدال ہر چیز میں اعتدال ایڈاؤٹ کریں درمیانے رہیں تناؤ کا روک تھام دیپریشن اینڈ ٹینشن اس کو آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں اس کا روک تھام کیسے ہے اللہ تعالی نے قرآن مجیمہ علا بذکر اللہ تطمئن ٹینشن اور دیپریشن اس کا دباؤ اللہ کے ذکر کے ساتھ آٹھیک کر سکتے ہیں درود شریف پڑھیں اللہ تعالی اس کی برکت سے بہتری لے آئے گا خود غرزی اور تمہ کا قاتمہ اور دوسروں کے لئے بہتر سوچنا ممنوع کاموں سے گریز غزا میں ایتیاط سرگرمیاں اور آداد کنٹرول اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننا اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے پانچ چیزیں کہی تھیں بیان صرف چار کی ہیں تو قرآن مجید نے وا وا آخری مسئلہ ایشو بڑے اچھے طریقے سے اس کو بھی سوال کیا فَلْيَنْزُرْ مَا قَدَّمَتْ تم یہ دیکھو تمہارے آتھ آگے کیا بیج ہوئے ہیں فَلْيَنْزُرْ ٹیک کیا احتیاط کریں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ میں یہاں اپنے بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے لئے میں ساتھ اپنی قبر میں اور اپنی آخرت میں میں کیا کیا لے کے جا رہا ہوں یہاں ہی اسے ہے آپ قدم رکھیں تو اسی جگہ سے جھرنا انسانیت کا پھوٹتا ہے اسی جگہ سے چشمہ ولایت کا پھوٹتا ہے اسی جگہ آپ کی ملاقات حضر علیہ السلام سے ہو جائے گا اسی جگہ آپ کو آبِ حیات کا سراغ مل جائے گا اسی جگہ آپ کو روشنیوں کے کئی سورج مل جائیں گے اسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ مٹی کے وجودوں کے اندر ستانوں کی روشنی آ جائیں گے اور اور تھوڑی کوشش کریں تو اسی جگہ آپ کی ملاقات محمد عربی سے ہو جائیں گے میرے دوست وہ جو چھے جہتے ہیں اور چھے ڈائریکشنز میں نے بتائی تھی کہ انسان تباہ یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے خراب ہوتا ہے اس کے آئیڈیاز خراب ہوتے ہیں اس پر مجھے اس مرد دانا کا مشورہ آپ کے سامنے لانا ہے کہ صحبتِ صالح طورہ صالح پھولت صحبتِ صالح طورہ نیک آدمی کی صحبت آپ کو نیک کر دے گی اور برے آدمی کی صحبت آپ کو وہ برا کر دے گی بہت ارلی ایج میں دیکھیں کہ آپ کا بچہ آپ سے کتنا منوس ہے اگر اس کو کنٹرول کر لیں گے تو وہ بڑا ہو کہ غلط محفل تلاش نہیں کرے گا کہتے ہیں حضور نے حسنین اس لیے بنائے ہیں کہ انہیں مسجدِ نبی کے خطبے کے اندر گھٹنے پر بٹھایا ہے رحمتُ للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیر کیا ان کی اپنے آنے والی نسلوں کی کیر کرنا اپنی کیر کرنا کہ وہ برباد نہ ہو جائیں ہم منفی راستے پر نہ پڑ جائیں اور صاحب وہ یہ ہے کہ ہم وہ راستے جن کی نشاندہی کی گئی ہے روحانی معمولات ٹھیک کریں نماز ہے مثلا ایک مٹ مجھے اجازت دیتا ہے تو میں آپ کو حضور کی ایک حدیث سنا لے یہ خود آج میں نے پہلی دفعہ پڑھی حدیث حضور نے فرمایا ازیبو طعامکم بذکر اللہ والسلام اپنا کھانا بھی حضم کیا کرو اللہ کے ذکر سے حضم کرو اور نماز پڑھنے سے حضم کرو ازیبو طعامکم بذکر اللہ عز سبحانہو والسلام روحانی معمولات قرآن سے قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انسان کو بہتر بنا دے گا پاکستان میں چودہ آگست کی آمدھے طلوع ہے یہ بہار آزادی کے گیت گا رہی ہے پوری قوم کو میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور اپنے وطن کے لیے آج آپ کی مہیت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی قائد عظم عمد علی جناہ کے اس وطن کو مضبوط کرے پاکستان مستحکم ہو یہ زمین ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتے ہیں اللہ کریم یہاں کے رہنے والوں کو شہور ملی عطا فرمائے اللہ تعالی غیب سے یہاں کے رہنے والوں کی مدد کرے وہ لوگ جو تیڑی نظروں سے اس سرزمی کو دیکھتے ہیں یا اللہ دشمن کی شر کو دشمن ہی کی طرف پھیر دے اللہم عز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم عید الاسلام والمسلمین وصل اللہ تعالی لارسول خیر خلقی وعالی وعالی بیتی بس قابی مئین بیل ایشق نبی میرے دل میں بی سمجانا دل میں بیسی روز ملی عزتی دل میں بیسی روز ملی عزتی موسیقی